جمعیت کے لوگ دسپلن لوگ چاہیے ہندوستان ہمارا ملک ہے یہاں کی آزادی میں ہمارا خون شامل ہے نہ تو ہم کسی منسٹر کو ہے پرامینس کو برا کہیں ٹھیک ہے اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ روئیں گیا ہے مسلمانوں کو واپس بھیجیں ہم ان کو سمجھائیں ان کے اوپر پریشر ڈالیں ان کو کہیں کہ مسلمان ہونے سے پہلے یہ لوگ انسان ہیں اگر آپ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں آپ کے دل میں ان کی جگہ نہیں ہے تو انسان سمجھ کے کچھ جگہ نکالیے یہ بات ہمیں مستقل کرتے رہنے چاہیے اور مجھے پورا یقین ہے حالانکہ یہ معاملہ سبجدس ہے سپریم پورٹ کے اندر ہے لیکن آج چونکہ جمعے کے علماء ہند میدان میں آگئی ہے آپ کے ہمارے رہنما حضرت خولانہ محمود مدنی صاحب میدان میں آگئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اثر جائے گا یہاں آئے بھی کے لوگ بیٹھے ہوں گے میڈیا میں اتنا نہیں دیکھ رہا جتنا کہ ہونا چاہیے یہ بڑے بڑے چینل ٹائنس ناؤ آج تک ریپبلک آئے بی این سیون نہ جانے کتنے کتنے چینل ہیں میں پردیومن جو بچہ جس کا مرڈر ہوا تھا اس کے ایک میں جلسے میں گیا تھا انڈیا گیٹ پہ پورا تمام چینل آئے بھی تھے اور لائی وہ جا رہا تھا لیکن جب روہن گیا ہے مسلمانوں کی یہ ہمارا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو سامسن جاتا ہے خیر ہماری بات جہاں تک پہنچ رہی ہے آخر میں بس میں بات کو کہہ کے اپنی بات کو تمام کروں گا کہ آپ کے جو رہنما ہے حضرت مولانا محمود مدنی صاحب ان کو میں نے کئی پلیٹ فارم سے سنا ہے اور میری فیتھ میرا یقین ان کے اندر ہے ایک دفعہ میں نے ان کو پنے میں سنا پنہ جو کہ نگری ہے شف سینہ کی ایک پلیٹ فارم سے بولے اور بول کے جب ہٹے حضرت مدنی جب بھی بولتے ہیں بہت قائدے کا بولتے ہیں بیلنس سے بولتے ہیں اور ایسی کوئی بات نہیں کرتے جو ہم پارلیمنٹری ہے میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ جب اس جلسے میں ان کی تقریر ختم ہوئی تو وہیں شف سینہ کے تمام سٹوڈنٹس جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ان کو سٹینڈنگ عویشن دی تو آپ جیسا آپ کے رہنما کہتے ہیں ان کے کہنے میں چلیں اور آخر میں دیکھئے دامے درمے قدمے سپنے جو آپ کو کرنا کریے لیکن سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ یہاں روہنگیاں مسلمان غالباً آدھرشنگر میں ہیں گنچن کنج میں ہیں اور بھی تاری علاقوں میں ہیں اگر ہم سے دس روپے بھی ہم ان کے لئے دے سکتے ہیں ان کے لئے ہمیں ڈبل روٹی لے جاتے ہیں دودھ لے جاتے ہیں چائے چینی پتی گہوں چاول لے جاتے ہیں اس طریقے سے بھی ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں تو یہ طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے جمعیت ہمیشہ سے ایسے کام کرتے چلی آئیے یہی وجہ ہے کہ اتنا جمع غفیر آپ لوگ یہاں نظر آ رہے ہیں اور میں اس بات کو کہہ کے اضافت لینا چاہوں گا آپ سب سے کوئی مشکل نہیں ہے ہندو یا مسلمان ہونا کوئی مشکل نہیں ہے ہندو یا مسلمان ہونا ہاں بڑی بات ہے اس دور میں انسان ہونا اور میں انسانیت کا سب سے بڑا تھپا آج جتنی تنظیمیں ہیں مسلم تنظیمیں ہیں میں وہ دینا چاہوں گا جمعیت علماء ہند کو اور جس طریقے سے آپ لوگ پرامل طور سے اتجاز کرتے ہیں اللہ بھی دیکھ رہا ہے آپ کو برکت ہوگی اور آپ نے جو آج قربانی دیئے آپ یہاں آئے ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ ہندوستانی سرکار آپ کی بات کو سنے گی ہمارے دوست موڑی صاحب آپ کی بات کو سنیں گے اور آپ کی بات کو سنن کے روہنگیائی مسلمانوں کو وہ ہندوستان میں رہنے دیں گے موسیقی